دوسری روایت میں سیدنا سان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کے ارشادی بن رضی ہے فرما من سعادت ابن آدم رزاہو بما قض اللہ لہو ومن شقاوت ابن آدم ترکوہو استحارت اللہ ومن شقاوت ابن آدم سفدوہو بما قض اللہ لہو فرما کہ ابن آدم اراد آدم کی یہ ایک بختی سعادت مندی اس میں ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے اللہ کی تقسیم پر راضی رہے اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اسی میں خیر ہے اسی میں بیردی ہے وہ اپنی حکمتوں کو خود جانتا ہے میں اس کا بندہ ہوں میں اس کی محلوق ہوں وہ میرا خالق ہے وہ میرا مالک ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے وہ میرے درد باہر میں بے سا جانتا ہے کس وقت میں کس حال میں میرے لیے کیا کیفیت پہ تک شہد کے اطباع سے رزق کے اطباع سے منصف کے اطباع سے اولاد کے اطباع سے تمام آماد میں وہ میرا خیر باوی ہے وہ میرے مالک ہے وہ میرا مالک بھی ہے اور وہ عزیز اور حکیم ہے وہ بہتر نام ہے قرآن کریم میں بیان دیا پرنا حسام تخفہ شیعہ وہ ہو اشار مندر کتنی چیزیں ایسی ہیں چیزیں تم پسند کرتے ہو انجام کار کے اطباع سے وہ تمہارے لیے مذرد ہیں اور کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم سمان پسند نہیں کرتے لیکن انجام اطباع کے اطباع سے وہ تمہارے لیے مذرد ہیں اللہ جانتا ہے تم انجام کو تم نہیں جانتے کئی دفعہ انجام کو بھی رہا تھا محمد بھی گیا اور انجام ہو گیا لیکن جب اس کا ندیم کا سن نے آیا انجام جرام کتنی دفعہ اگرائی باقلہ انسان کے سامنے آئے انجام پسند ہوا لیکن جب اس کا ندیم نتیجہ اور لب نم لیا پرشان ہوتے کسی عزیز میں دعا دنائیں کہ دعا یہ کرو اللہم احسن آقیتنا افرشمور اکر لینا یا اللہ میرے تمام کاموں کا انجام لے ترکر کام اس کا انجام یا اللہ انجام لے ترکر ایک صحابی نے اپنے حالات کی تنگی بھی شکائر کی یا رسول اللہ کچھ پریشانی میں وہ مالی مشکلات ہیں پریشانی ہیں آہدو صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا بتائیو فرمائے کہ یہ دعا کسلت سے پڑھا کرو بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی اللہم رزنی بغضائقہ و بارک لی فی قدریکہ بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی اللہم رزنی بغضائقہ و بارک لی فی قدریکہ اے اللہ اپنی تقسیم پر تقدیر پر تجھے رازی کر دے تجھے اتمنان دے دے بارک لی فی قدریکہ یا اللہ جو تُو نے میرے مقدر میں لکھا ہے اس نے برکٹ آتی برکٹ بھی من جائے اور تنی اتمنان بھی من جائے فرمائے کہ دعا قسمت سے پڑھا